نمسکر آج کا ایجنڈا میں آپ کا سواغت ہے میں ہوں راہل شرما ہم اس بولٹین میں آج کی ان تمام بڑی خبروں کے بات کریں گے جو دن بھر بنی رہیں گے سرکھیاں شروعات کرتے ہیں بیار کی رازدھانی پٹنا سے جہاں آج جو شام خری پانچ بجے بی جے پی ودھائک دل کی بیٹھا کونی ہے مانا جا رہا ہے کہ وپکش کے نیتا اور ویدھان منڈل دل کے ناموں پر اس بیٹھاک میں مہر لگ سکتی ہے بتایا جا رہا ہے کہ ان دونوں پدوں کے لیے نند کشور یاداو اور سوشیل کمار موڈی کے نام کی عبچاری کھوشنا ہوگی سوطروں کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ آج جو شام پانچ بجے بی جے پی ویدھان منڈل دل کی بیٹھاک ہو سکتی ہے اس میں نند کشور یاداو اور سوشیل کمار موڈی کے ناموں کا چین کیا جا سکتا ہے ویدھان منڈل دل کے نیتا اور وپکش کے نیتا کے روپ میں اور زی میڈیا سنباداتہ روپیندر شباستہ سیدھے ہمارا ساتھ پٹنا سے جڑ گئے ہیں روپیندر جاننا چاہیں گے آپ سے سوطروں کے حوالے سے ایسی خبر آ رہی ہے کہ آج بی جے پی کے ویدھان منڈل دل کے بیٹھاک ہونی ہے شام پانچ بجے کیا کچھ لب و لواب رہنے والا ہے اس کا راہول بتا دے کہ پانچ بجے یہ بیٹھا کے تیہ ہونا ہے اور بھپیندر یادو جو بی جے پی کے اس طرح پر بھاری ہیں وہ اس بیٹھا کو لیں گے اور وہ کل ہی پٹنا پہنچ چکے ہیں اور بات کرے تو بی جے پی کے جو قراری ہار ہوئی ہے اس کے بعد بھی جہاں تک یہ اسنکائے لگائی جا رہے تھی کہ جو بیدھان منڈل کے جو نیتا ہوں گے ان میں کہیں نہ کہیں کسی اور کو لائے جائے گا جیسے پریم کمار کا نام آ رہا تھا کہ وہ انہیں لائے جائے بیدھان سبا میں بیپکش کے روپ میں انیتا کے روپ میں لیکن کہیں نہ کہیں ایک طرح سے دیکھا جائے تو پٹی عالا کمان جو ہے انہوں نے سوسیل موڈی اور ند کی سور یادو پر مہر لگا دیا ہے پس اپچارک اعلان ہونا ہے اس طرح پانچ بجے بیدھائک دل کی اور بیدھان منڈل کی جو وہ آئیں گے اور ان کی بیٹھوک ہوگی لیکن کہیں نہ کہیں انہی ناموں پر مہر لگے گی جو پہلے سے تیہ ہو چکا ہے راؤ روپے اندر اس سے پہلے بھی دیکھیں تو یہ دونوں نیتا یہ دونوں دگج پارٹی میں بڑی زمداریاں نبھا چکے ہیں لیکن پریم کمار بھی کوئی کم نہیں ہے پورو میں بیہار سرکار میں منتری بھی رہ چکے ہیں کیا کہیں گے پریم کمار کو جہاں تک پارٹی کی بات کر جائے تو پارٹی کی بھاگروர نہیں بیہار میں us لیے دی جاتی ہے کہیں نہ کہیں پریم کمار جو ہاں وہ بیپکچ ہیں پارٹی میں بیپکچ کی بھومکا نوادتے ہیں اور بیرودھی گھوٹ میں رہتے ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ آواز وٹھاتے رہتے ہیں تو اس کو لیکن کہیں پارٹی کی بات کر جائے تو پارٹی ابھی پھر جو Houz Minute کی تیاری ہے اور دوہزار بیس کی تیاری کرنے میں پارٹی لگ گئی ہے اس کو لگر کہیں نہ کہیں پھر سسین موڈی اور نند کسور یادوں پر بھروسہ کیا جا رہا ہے اور پریم کمار کو ابھی درکینار کر کے چلا جا رہا ہے جی روپیندر بڑا سوال یہ ہے کہ ویدھان منڈل کے جو نیتا ہیں اور ساتھ ہی نیتا وپکش کے روپ میں جن کا چین کیا جانا ہے جن ناموں کی بات آپ کر رہے ہیں یہ ایسے چہرے مانے جاتے ہیں پارٹی میں جو کہ اگر وپکش کے بھومکہ میں ہوتے ہیں تو سوالوں کو سنجیدگی سے اٹھاتے ہیں جنتا سے جڑے مددوں پر سرکار کو گھیرنے کا کام کرتے ہیں تو کیا آگے بھی ویدھان منڈل میں اس طرح کے سوال بھونجیں گے اس طرح کے سوال جنتا سے جڑے وہاں پر سنائی پڑیں گے بی جی ای پی کے طرف سے جاتر بات کی جائے تو دوہزار پانچ میں جب انڈیا کی سرکار بنی تھی اور انڈیا کی سرکار بننے کے بعد جو پھر بکھراو آیا انڈیا کی سرکار میں اور نیتیز کمار جو تھے مکمنتری تھے پھر بی جی پی نے اپنا سمرتن واپس لیا اور کہیں نہ کہیں پھر نیتیز کمار جی جو ہے وہ راجد اور کانگریس کے سہیوگ سے سرکار چلا اس طرح میں بی جی پی بیپکش کی بھومکہ میں آئی اور سوال جو تھے وہ بی جی پی کے جنتا سے جولے سوال تھے بیدھان سوال میں اٹھتے رہے اور کہیں نہ کہیں بی جی پی گھیرتی رہے بی پکش کی بھومکہ میں وہی تیور پھر دکھے جائیں گے یہی کارے لے کہ بی جی پی آلہ کامان جو ہے وہ سوسیل موڈی اور ننکسور یادو کے نام پر مہر لگایا ہے کیونکہ جو ابھی جو پاس سال جو سرکار رہے گی اس میں کہیں نہ کہیں سرکار کو آئینہ دکھانے کا کام کرے گی جنتا کی جو مدہ ہے وہ بی پکش لانے کا کام کرے گی اسی کارے نے ان نیتاؤں پر بھروسہ بی جی پی کے طرف سے کیا جا رہا ہے باگو شکریہ روپیندر اس خبر پر بات کرنے کے لئے آپ کو بتا دیں کہ بی جی پی ویدان منڈل دل کے بیٹک ہونے آج شام پانچ بجے جس میں ویدان منڈل دل کے نیتا اور ویپکش نیتا کے نام کا چناؤ ہونا ہے جس کے لئے یہ سوشیل کمار موڈی اور ننکسور یادو کا نام تیم آنا جا رہا ہے بڑھیں گے آگے پٹھنے آج کانگریس کی اہم بیٹک ہونی ہے اس بیٹک میں کانگریس کے نو نرواچیت ویدھائک پارٹی کے سبھی پتادکاری اور سبھی زلوں کے ادھیکش شرکت کریں گے ویدان سوا چناؤں میں ملی جیت کے بعد کانگریس میں ایک غزف کا اتصا ہے اس بار 27 سیٹوں کے ساتھ کانگریس دمخم کے ساتھ آئی ہے بیہار میں لہٰذا آگے کی رنمیتی پر اس بیٹک میں چرچہ ہوگی کہ سرکار میں کس طرح سے کانگریس کام کرے کس طرح سے RJD اور جیڈیو کے ساتھ گڑ بندھن میں میل ملا کر کانگریس اپنی جو سنگٹھن ہے اس کو بھی مضبوط کرنے کے دشا میں کام کرے اس کو لے کر کانگریس میں وچار ہوگا اور منتھن اس میں ضرور کیا جائے گا صداقت آشرم میں اہم بیٹک ہونی ہے اس میں کئی طرح کے مہتوپونو چرچہ ہوگی زی میڈیا سنباداتا آنند امرت راج اس خبر پر امار ساتھ فون لائن پر جڑے ہوئے ہیں آنند آج اہم بیٹک ہونی ہے کانگریس کی کیا کچھ فیصلے لیے جا سکتے ہیں دیکھیں راہول چناؤں میں جو سفصہ ملی ہے مارکٹ بندھن کو اور اس میں کانگریس سپارٹیز کانگریس کو بھی ساندار سفصہ ملی ہے اس کے ایک ساندیس سن نظار میں سے ستائیس جیت حاصل کیتے ہیں جو ستائیس جیتے میں ویدھائک ہے اس کے ساتھ اور اس کے بعد جو چودہ ویدھائک ہارے ہیں مارکٹ بندھار سے وہ ہارے ہیں اس کے لئے بھی اس پیتھک میں بلائے گئے اس کے لئے تمام پارٹیز بڑے پادہ دکھاری ہیں جیلہ جنچ ہیں ان تمام لوگوں کو اس پیتھک میں بلائے گئے ہیں اور پیتھک کا مقصد صاف صاف ہے پارٹی کو اور کیسے بیہر میں مجبوط کیا جائے سمیتھر کے مجبوطی کیسے کی جائے اور صدف عمیان بچھے اندک آج سے سورو ہو جائے گی کی بیہر میں کاؤں گے اور کیسے مجبوط کیا جائے اس کے لئے جو بھاوی کرکرم ہے جو آنے والے دوزارونیس کا لوگ سمچنا کے تیاری بھی کئی سارے کاؤں گیسے ہی ہمیں کہنی ہے اس کے تیاری بھی ہو جائے گی اس کے لئے اس بات کا بھی منتحانوگرہ جو چودہ سو پتھار ملی ہے اس میں ہر کے لئے جمعبار کون ہے اس کے اندر رہ کے بھی کچھ لوگوں نے بھی ساریات کیا کیا آلہ کھمان کی طرف سے کوئی ویشیش دشا نردیش جاری کیے گئے ہیں خاص طور پر راہول گاندھی کی طرف سے جن کے پوری طرف سے جن کی نظریں ابھی بیہار اور یوپی میں ہی ٹکی ہوئے ہیں آج کل اور آپ کو معلوم ہے ڈلی کی گھردی کے لئے بیہار اور یوپی جیتنا بہت جروری ہوتا ہے اور راہول گاندھی کی بھی کچھتے ہیں کہ میزن 2019 میں اگر سفلتا پانی ہے تو بیہار اور یوپی میں کانگرس کو مجبوس کرنا سکتا جروری ہے بیہار میں بھلے ہی کانگرس میں ستائیس چیت لیکن یہ چیت لالو یاد اوڈنٹیز کو مرکن کرسنے کی وجہ سے انہیں ملی ہے کانگرس کا اپنا کوئی ایسا مجبوس جہان جہان میں نہیں تھا تو کانگرس کی کوشش رہے گی کہ دبنی کا پالے کے جو اسٹیتیز جو کانگرس بیہار میں سب مجبوس کی مان جاتی تھی پالے والا کانگرس پھر سے کیسے بیہار میں اس پر منخن ہوگا اور دوسرے والی بات ہے کہ بیہار میں ویسے دلوک دینے کے بات کی جاری ہے جو کانگرس بیہار میں کانگرس مجبوس کر رہے ہیں لیکن این ٹکٹ دینے کے باری آتی ہے بطلب بھیترہ گھات والی جو اسٹیتی ہے اس پر بھی آج اہم چرچہ ہو نی ہے اور ساتھ ہی کئی مہت تو پورا فیصلوں پر بھی مہر لگنی ہے بہت بہت شکریہ آپ کا ہمار ساتھ جڑنے کے لیے آنند امرت راج 27 سیٹوں کے ساتھ کانگرس جیت کر بیہار میں آئیے لیکن اس میں بہت بڑا حصہ جڈی اے اور جڈی او کا بھی مانا جارہا ان کے سہیوک سے بیہار میں کانگرس جیتی ہے اس لیے اب اور کیسے پارٹی کو مجبوط بنایا جائے اس دشا میں آج چرچہ ہو نی برحال بڑھتے ہیں آگے 30 نومبر کو بیہار ویدھان منڈل کا شیط کالین سطر شروع ہو رہا ہے بیہار ویدھان سبھا چناؤ کے بعد یہ پہلا سطر ہے علاقہ یہ سطر شروع چھوٹا ہے لیکن وپکش جن سمسیاؤں سے جڑے مدے کو پورزور طریقے سے اٹھانے کی تیاری میں ہے 30 نومبر سے 8 دسمبر تک چلنے والے بیہار ویدھان منڈل کے شیط کالین سطر کے ساتھ ہی 16 ویدھان منڈل کی شروعات ہو جائے گی سدنوے ویدھان سبھا چناؤ میں جیت کر آئے سبھی سدسیوں کو شفر دلائی جائے گی اس کے ساتھ ہی سو لہوے ویدھان منڈل کے لیے ویدھان سبھا دھکش کا چناؤ بھی ہوگا لیکن اس روٹین کاریوں کے بعد جنتہ سے جلے مدے بھی ایک بار پھر سدن میں گون جائیں گے ویسے ویدھان سبھا چناؤ میں زوردار جیت کے بعد ستہ پکش کو امید ہے کہ سطر بی جے پی کے خوصلے پست دکھیں گے اور سدن کی کارروائی شانتی پون دھن سے چلے گا تو اب تو امید ہم کرتے ہیں کہ بھارتی یہ جنتہ پارٹی سہیت کا پردرشن کرے گی اور ویپکش سکراتمک سہیوک کرے اور ساتھی ساتھ کم سے کم بیدھائی کا کو بادھت کرنے کا جو راجنیتی کون سنسکار بھاچبا ماؤ گیا ہے اس سے کم سے کم اپنے آپ کو بچائے اور جنتہ کا جنا دیش کا سممان کرے لیکن ویپکش پورے رنگ میں ہے بی جے پی نے ابھی سے صاف کر دیا ہے کہ بھلے ہی ویدھان سوہ چناؤں میں انہیں ہار ملی ہو اور ان کی طاقت کم ہوئی ہو لیکن جن سمسیاؤں کو وہ سدن میں مجبوطی سے اٹھاتے رہیں گے جنتہ کیا بات کو اٹھانے کے لیے بہت بڑی سنکھیا کیا سکتا نہیں ہے ہم تو گرگوین سنجھے کی نگری سے آتے ہیں سوہ لاک سے ایک لڑا ہوں تب گرگوین نام کھلا ہوں ہمارے اندر تو وہ کھون ہے اس لئے وہ اس کی چنطہ مت کریں اگر وہ جنہیت کے مددے سے بھٹکیں گے تو ویپکش جوڑ دار دھنگ سے اپنے بات رکھیں حالانکہ چھوٹا سطر ہونے کی وجہ سے جن سمسیاؤں کے مددے اٹھانے کا کافی کم سمیہ ویپکش کو مل پائے گا لیکن ویپکش کے ابھی سے کڑے تیور یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ بھلے چھوٹا سطر ہوں لیکن جنتہ سے جڑے مددوں پر وہ سرکار کو گھیرنے کا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑے گی بیہار میں بیجے پی جب سے ویپکش میں آئی ہے سدن کی کاروائی ہنگامیدار رہی ہے لیکن اس ویدھان سبھا چناؤں کے بعد تصویر بدلی ہوئی ہے ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ کیا بیجے پی کے تیور اس بار ویدھان سبھا میں پست دکھیں گے یا پھر وہ جن ادھکار کے مددوں کو لے کر ایک بار پھر سدن میں لڑائی کرتے دکھے گی کیمرو پرسن نیرینجن کے ساتھ ساکیت کمار جی میڈیا پٹنا جی میڈیا سمبھا داتا چندن جہاں ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑے بپوئے ہیں چندن شروعات ہونی ہے شیط کالین ستر کے بیہار میں گرم جوشی کے ساتھ سرکار جہاں جنتہ سے جڑے مددوں کو رکھنے کے تیاری میں ہوگی وہیں اس پر سوال اٹھائے گا بپکش لیکن ستر چھوٹا ہے کل ملا جولا کر کیا کچھ جانکاریاں ملی ہیں آپ کو یہ ستر بہت چھوٹا ہے اس کے دو دن کا سمجھ اس میں وان بیواد کر رہے ہیں کونکہ دو دن ستر نو 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 پاسی سترسوں کا افتر پنگران ہوگا ایک دن کا سمجھ جائے گا بلہان سوال جس کے چھوڑی جانے کا اس کے بعد تین تاریخ کو راجبال کا ویوانتر میں چار پاچھ چھے تاریخ پنگ ہے سات اور آٹھ تاریخ کو رائی پال کیاری بات سے سوال سرکار کے ہی برچ میں وہاں سرکار کی ہی بات رکھتے ہیں بلہان سوال میں تو وہ سرکار کی بات پر بات اگر ہوگا اس میں سرکار کے اچھے کاری اور ملے کاشوں پر چلچہ ہوگی وہی دو دن ایسا ہے جس میں بپکش کچھ اپنے تیور دکھا سکتا ہے اور بپکش کے پاس کس لیے کچھ نہیں ہوگا کونکہ نئے ورس میں کچھ کاری نہیں ہوئے پرانے کاری ہی چلے آرہے ہیں جو اب تین مہینے اور ہونے ہیں تو اس کو لے کر کے جو ہے جب آبی جو راڑی میں نئی سرکار بننے کے بعد جو سب سے مکش مددہ اپراد ہے اس کو لے کر کے بپکش کچھ ایور دکھا سکتا ہے جو بپکش سے مجھے جانکاری ملی ہے لیکن اس کے بعد ساتھ تاریخ ہے اور آج تاریخ کو سرکار اپنا اس جواب کو وہاں دیوان سے سرکار اپنا نوابی ہے چھوٹا ستر ہے نیا ستر ہے اس میں نینیانوے لوگ ہیں جو پہلی بار چھوٹ کے آئے ہیں انہیں اس چیز کو سمجھے ہیں ہمیں لگے گا جو حقید دھانسواہ کی ستر کیسے چلتی ہے کیا کاروائی ہوتی ہے کیسے پس نٹھائے جاتے ہیں کیسے پس نکال ہوتے ہیں پس نکال ہوتے ہیں پس نکال ہوتے ہیں پس نکال چیزوں کو سمجھنے بھی سمجھے لے گا ایک سو لوگ لوگ ہی جو ہے تو دوارہ چن کے آئے ہیں تو ملکہ ہے ایک ساتھ ہے پس نوم نئے اس بار دکھ رہے ہیں تو اس لئے سمجھنے میں سمجھے لے گا اور اسے بھی سمجھے بہت کم ہے مکہ ہیں تو دو دن کا ہی سمجھے ہیں وپاکش کے پاس اپنی بات رکھنے کا جی چلی بہت بہت شکریہ چند ان تمام جانکاریوں کے لئے صرف دو دن کا سمجھے ملے گا وپاکش کو اپنی بات رکھنے کے لئے کیا گرم جوشی سے جنتہ سے جڑے مددوں کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ اٹھا پائے گا وپاکش رہے گا اس کا انتظار اج کے ایجنٹے میں جانیں گے جھارکھنڈ کی حل چل رنچی میں سی ایم آواز میں آج ایک اہم بیٹھک ہونی ہے اس بیٹھک میں بی جے پی کے تمام پرادکاری شریک ہوں گے بتا جارہا ہے کہ بیٹھک میں سرکار اور سنگٹھن کے بیچ سمنوے لہردگا اپچناؤ کے رنمیتیوں اور آگامی جھارکھنڈ کے بجٹ پر چرچہ ہونی ہے بیٹھک میں پردیش کے سبھی زلوں کے ادھیکش بھی شامل ہوں گے اور سیدھے چلیں گے رانچی جہاں پر زیوی دیا سنباداتا عویناش کمار ہمار ساتھ جوڑ گئے ہیں عویناش مہت تو پوڑ رہے گی بی جے پی کے بیٹھک کیونکہ کئی چیزوں پر مہر لگنی ہے اور ویدھان سبھا کے دوران جتنے بھی پرمکھ لوگ ہیں سنگٹھن سے جوڑے وہ بھی چرچہ کریں گے اور لہردگا اپچناؤ بھی کیندر میں بنا رہے گا جرور راحل آپ نے صحیح کہا آج کی جو بیٹھک ہے سی ایم آواز میں جو پردیش پتادی کاریوں کی بیٹھک ہونی ہے اس میں تمام پارٹی کے جو پتادی کاری ہیں چاہے وہ پردیش اسٹر کے ہوں یا جیلا اسٹر پر بھی جو بھی پتادی کاری ہیں وہ تمام لوگ مکھ منٹری کے ساتھ بیٹھیں گے اور سب سے بڑا مدہ اگر آپ دیکھیں تو دو چار مدہ ایسا ہے جس پر فوکس ہوگا مکھ منٹری کا اس میں سنگٹنات مک چناؤ ہے چونکہ بی جی پی کے اندر میں سنگٹن چناؤ کرانا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے پچھلے بار بھی بہت زگو پر ایسا دیکھا گیا تھا کہ آپسی سنگٹن کے کارن کافی دکت بھی ہو رہی تھی دوسرا سب سے بڑا کارن دوسرا ایک بڑھدہ یہ بھی ہے کہ آنے والے سمیہ میں یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نئے سال پر بوڈ نیگم کا بھی بٹوارہ ہونا ہے تو ویسے پدادی کاری جو لمبے سمیہ سے پارٹی کا جھنڈا ہو رہے ہیں ویسے لوگوں کو ترجیح دی جا سکتی ہے دوسری طرح ایک خیمہ ایسا بھی ہے جو منتریوں کے لاؤبی میں ہے وہ بھی کسی نہ کسی طرح اس بوڈ نیگم کو ہتھیانے کے لیے سارے ہتکنڈے اپنا رہا ہے تیسرا جو آپ نے کہا کہ جو آنے والے سمیہ میں جو بجٹ بننا ہے راجی کے لیے اس میں بھی کیا کچھ پرادی کاری سمجھتے ہیں ان کے جو جیلے ہیں ان کے جو پنچائت ہیں پرکھنڈ ہیں وہاں کس طرح کی سمجھتے آ ہے اور کیا کچھ بجٹ میں لائے جا سکتا ہے یہ بھی ایک بڑا مددہ ہوگا اور ان سب کے بیچ ایک جو اہم مددہ ہے جو پاٹی سنگٹھن اور سرکار کے لیے ناک کی لڑائی ہے اور وہ ہے لوہردگا اوٹ چناؤ اس پر بھی فوکس ہوگا مطلب چاروں اہم مددے کافی مہترمون ہوں گے جن پر بی جے پی کی چرچہ ہوگی اور اس کی ادھیکشتہ کریں گے سی ایم رگورداز بہت بہت شکریہ آبیناش آپ کا رانچی اس جڑنے کے لیے اور اپڈیٹ دینے کے لیے ہمیشہ کی طرح زی میڈیا نے ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے اس بار بھی گوہار کو انصاف میں تبدیل کیا ہے گروچرن گروچرن کے چہرے پر مسکان آئی اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا دیکھیں ہماری ایک خاص رپورٹ زی پورویہ ہمیشہ ساماجک سروکاروں سے جڑے مددے اٹھاتا رہا ہے ہم ہمیشہ آپ کی آواز بند کر سامنے آیا ہے ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اس کی بانگی ہے گیتا اور گروچرن توری کی کہانی بیسوں کے لیے ایک نامی گرامی اسپطال میں گیتا کے پتی گروچرن توری کو چار مہینے سے بندھک بنا کر رکھا گیا تھا گیتا کے درد کو ہم نے سرکار کے سامنے رکھا 28 نومبر صبح 10 بجے اتنے سے اور آئے لانے ہسپیٹر میں لانے سے اس کا جارہ پرولوم بڑھ گیا سیریاس ہو گیا تو کرجہ بردہ ایک دو لانپ سود پر اٹھا کے لائے دیدی لیکن اوپر بھی نہیں ہوا یہاں پورا بیل زیادہ ہی ہوتے ہی گیا ہوتے ہی گیا ہم لوگ سوچے ہو جائے گا ایک ڈیگلاک روپیہ میں لیکن نہیں ہو پایا دیدی ہم کو گیتا اور گروچرن کی آواز اٹھائی تو ترند سرکار کی اور سے ماملے میں کارروائی کا بھروسہ بھی ملا 28 نومبر صبح 10 بج کر 15 منٹ سی ایم کی پردھان سچیب کے آشوہسن کے ترند بعد سواست منتری رامچندر جندرونشی نے گروچرن توری کو رہا کرنے کا آدیش اسپتال کو دیا 28 نومبر دو پہر 1 بج سواست منتری کا آدیش کا اثر ایک گھنٹے کے اندر دکھا اور دو پھر قریب سوا دو بج گروچرن توری کو اسپتال سے رہا کر دیا گیا 28 نومبر دو بہر دو بج کر پنتر سنتوستی کا جو بھاؤ ہوتا ہے ایک جو ان کر سکتے ہے کہ جو گروچرن نے جو ان کر سکتے ہے جو مویڈیا پر دکھایا تھا وہ گروچرن کہیں کہیں آج ان کے چہرے پر نظر آ رہا ہے اور جو سنتوستی ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے آخر کار گروچرن کی رہائی ہو چکی ہے اور آپ کو میں دکھانا چاہوں گا اس وقت ہم موجود ہیں ٹھیک ہسپٹل کے ریسپشن کے سامنے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہی ہے وہ گروچرن توری بہت خوش ہے بہت خوش ہے جارے سر بہت بہت ہم کہ بہت کرپا کر دیا سب اچھے کر دیا ہم بہت خوش اپنی ساماج ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے گروچرن توری کو اسپتال سے چھڑانے کی جو مہم ہم نے چھڑی تھی اس کا اثر ہوا اس مہم کے لئے سواست مندری نے بھی جی میڈیا کا شکریہ آدھا کیا یہ کاج کے لئے ہم جو جی میڈیا نے اس کاج کے لئے پہل کیا اور ہم لوگ تک خبر پہنچائے اس کے لئے میں اس کو دنیباد دینا کہتا ہوں اور بھویس میں اسی طرح سے سب کامنا کرتا ہو کہ اگر کہیں کوئی بات ہو تو ہم لوگ لانے کا کار نہ صرف سرکار نے بلکہ ہمیں سماجک سروکار سے جڑی اس مہم کے لئے ہمارے کارکرم پرویہ مہم میں بھی درشکوں نے خوب سر آہا لیکن ہم نے گر چرن کی آواز سنی آپ کو سنائی سر کار تک پہنچائی زی پرویہ کی خبر کا اثر بھی ہوا اور ان دو تصوروں میں اس اثر کو آپ محسوس کر سکتے ہیں بہت بہت دنیواز پوری جی میڈیا پڑیوار کو سماجک مہم چلانے کے لئے میں ایک بار پھر سے آپ کا مہم ہے اس کو اپنا سیلیو دیتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ دوسری چینل بھی آپ کا انسرم کریں اور جو سماجک مل ہے اس کو پرموطہ پہ پھائیں سیر آپ جی میڈیا میں جو دکھا رہے ہیں سیر گاؤں گاؤں کا سل پورے خبر دکھا رہے ہیں سیر دیکھنے سے میرے کو بہت خوشی مل رہے ہیں سیر میں دکھا ہوں کون تکھتا میں دکھار دکھنے سے باہر آکے آپ نے دیکھا کہ نہ کہ نہ کہ میڈیا میں ہی ہی میں آپ دونوں ہی وقتی کو اس کے لئے بہت بہت ہی آب دکھتا ہوں مانی رکھوزان جی کو اور آپ کو بلکل اور درشکوں کا ہمیں پیار ملتا رہے ہمارا حوصلہ یوں ہی بڑھتا رہے سسٹم اگر آپ کی بات انسونا کرتا ہے تو ہم سننیں گے آپ سمسیہ اور اس سسٹم کو جگائیں گے زی پرویہ آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ آگے بھی ہم یوں ہی سماج ذمہ داریوں کو نبھاتا ہوئے آپ کے حق کی آواز اٹھاتے رہیں گے دیکھتے رہیے زی پرویہ آج کے ایجنڈ میں فلال اتنا ہی دیجئے اجازت نمسکار